کشمیر آرٹسٹ کلب اپنے فن سے سما بھاندھا حالانکہ فنکاروں نے یہ الزام آئد کیا کہ انہیں اپنے فن کے مظاہرے کے لیے وادی کشمیر میں انہیں پریٹ فارم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان کا فن مہتاد ہوتا جا رہا ہے گلوکاروں نے کہا کہ وادی کی ثقافت اس کی پہچان ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ اپنی پہچان ہو رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے خصوصا جمہور کشمیر کے سرکاری ادھاروں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کی جانب سے چلنے والی نشریاتی ادھاریں ان کاموں میں دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں تاہم کچھ گیر سرکاری نشریات اور تنظیموں کیا وجہ سے ان فنکاروں نے اپنے فن کو باقی ارخا ہوا ہے پیشیں اس زمن میں کنگن سے ویری آن لائن کے لیے دوگرفان کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 جلال بھائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کشمیر جس چیز کے لیے مشہور ہے یہاں کے کلچر کے لیے یہاں کے زبانوں کے لیے تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جمہو کشمیر گورنمنٹ ادارے جو ہیں جیسے کہ ہم ایکزامپل دیں جمہو کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لنگویجز یا دور درشن کے اندر سیری نگر یا ریڈیو کشمیر سیری نگر یا ادر جو بھی ڈسٹرک لیول کے یہاں ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے خصوصا یہ میں آج تحقیدن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے زبانوں کی جو خوصلہ افضائی ہونی چاہیے تھی اور زبانوں کو مطلب جو ترکی دینے چاہیے تھی یہ ان کا کام تھا لیکن ان کی پیچھے رہنے کی بدولت ان کی وجہ ہم نے اپنی زبان کو اپنی کلچر کو قائم دائم رکھنے کا اور انشاءاللہ ہمارے جو ہمارے بائی ہیں ہمارے دوستے وہ ہمارے ساتھ تعاون فرما ہوں گے اسی طرح سے میں اترال سے بلان کرتا ہوں اور اترال سے بھی دور کوئی چودہ پندرہ کلومیٹر اوپر میں آج یہاں پہ کنگن ناراناگ میں آیا یہاں پہ آرچسٹک کلب کا ایک فنچنی پروگرام چل رہا تھا اس میں میں نے پاٹسپیٹ کیا اور میں بہت خوش ہوا کیونکہ ایسے پروگرام تو ایکیڈمی کلچر آف آرٹ لینگویجس نہیں دے رہا ہے یا دور درشن بھی نہیں کروا رہا ہے ریڈیو کشمیر میں بھی ان گائیکاروں کو جو ہے وہ ٹائم نہیں مل رہا ہے اس لیے میں میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو یہ ہمارے ادارے ہیں وہ ان لوگوں کو سامنے لائیں اور ان کے گھلوکاروں کو سامنے لائے ان کو بھی اپنا موقع ساہو میں ہوں ایم سی شپاک آپ نے جو یہ ایونٹ دیکھایا یہاں پہ یہ خالد خالد صاحب خالد یارمکامی جو ہے ان نے یہ ایونٹ کر رہا تھا جو یہ ایونٹ ہے اگر ایونٹ کی بات کرے ہمیں یہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ اداروں کا بس اگر یہ چھوٹے موٹے ایونٹ نہیں ہوں گے تو ہمارا فائدہ نہیں ہے ان سب کاموں میں تو میں ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے انوائیڈ کیا اس ایونٹ میں اس ایونٹ میں ہمیں بھلایا ہمیں ہماری حوصلہ افضائی کی اور میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ سے بس ہم جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو بس اس کو آگے بڑھائی